پیارے بچوں ایک تھی مانو بلی جو کسی کی بھی چہیتی یا لادلی نہ تھی اس نے شہر کے ایک کبار ہانے میں آنکھ کھولی اور پھر اپنی ماں اور دوسرے بہن بائیوں کے ساتھ مختلف جگہوں کی تبدیلی کے بعد ایک کساب کی دکان کے پاس رہنے لگی وہ تھوڑا بڑی ہوئی تو ایک دن اس کی بہن رانو بلی کو ایک بہت پیاری سی بچی ایک بڑی سی گاڑی میں بٹھا کر لے گئی وہ ذرا بڑی ہوئی تو اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی مانو بلی کئی بار اپنی ماں کے پاس گئی کہ شاید اسے پہچان لے لیکن وہ اسے ہمیشہ اجنبی بن کر ملتی اور مار پیٹ کر بگا دیتی مانو بلی نے بھی آہستہ آہستہ اپنے ماں کو بھلا دیا اور یوں ہی گلیوں میں آوارہ پھرنے لگی ایک دن اچانک اس نے اپنی بہن رانو بلی کو دیکھا جو ایک بہت بڑے سے لون میں گھاس پر بیٹھی دودھ پی رہی تھی مانو بلی فوراں آگے بڑی اور اسے پکارا لیکن اس نے بھی بہن کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور اسے اپنے گھر سے نکال دیا مانو بلی کا دل ٹوٹ گیا وہ باہر نکلی تو ایک شریر بچے نے نشانہ لے کر ایک پتھر اسے دے مارا پتھر اس کی ٹانگ پر لگا اور وہ لنگڑا کر گر پڑی بچے کے ساتھی اس کے اس سنہری کرنامے پر کہہ کہے لگانے لگے مانو بلی بڑی مشکل سے اٹھی اور اپنی زہمی ٹانگ کے ساتھ باگ کھڑی ہوئی کہ کہیں باقی بچے بھی پتھر لے کر اس پر اپنا نشانہ نہ آزمانے لگے اسے انسانوں پر غصہ آنے لگا کہ وہ کس دیدہ دلیری سے ہم جیسے معصوم جانواروں پر ظلم کرتے ہیں اور انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا وہ اپنی زہمی ٹانگ کے ساتھ ایک گھر میں داخل کوئی تو وہاں ایک مہربان بچی سے اس کا واسطہ پڑا جس کا نام زینب تھا زینب کو اس کی خالت پر بہت ترس آیا کچھ دیر بعد وہ اس کے لیے ایک پیالے میں دودھ لے آئی مانو پہلے تو جھجکی اسے بھوک بھی زوروں کی لگی ہوئی تھی مانو بلی نے تھوڑا سا دودھ پیا تو اس کی بھوک اور زیادہ جاگ اٹھی اس نے جلد ہی سارا دودھ پی لیا اور لیٹ گئی زینب اندر چلی گئی تو مانو بلی نے بھاگنے کا سوچا مگر اپنے اس نئے مہربان دوست کو چھوڑنے کو اس کا جینا چاہا آخر زینب آئی تو اس کے خات میں مرخم پٹی تھی مرخم پٹی ہونے کے بعد مانو بلی کو کچھ سکون ہوا تو وہ سو گئی اگلے دن زینب اسے اپنے گھر کے اندر لے گئی اس کے والدین بھی مانو بلی کو مہربان اور اچھے معلوم ہوئے نانچہ جلد ہی وہ اس گھر میں گھر کے ایک فرد کی طرح رہنے لگی مانو بلی کا دل وہاں لگ گیا ان سب کی مہربانیوں کو صلح اس نے یہ دیا کہ اس گھر میں سے تمام چھوہوں کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا لال بیک اور دوسرے کیڑے مکوڑے بھی اس نے ختم کر ڈالے جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی چھوہوں کی جان پر بنی ہوئی تھی ان کا کوئی حربہ کامیاب نہ ہوتا مانو بلی جھٹ سے انہیں پکڑ لیتی تھی اور کھا جاتی تھی اچھا کھانا آرام اور سب کی توجہ ملنے کی وجہ سے مانو بلی آہستہ آہستہ کام شور ہونے لگی کھا پی کر وہ سارا دن اور ساری رات سوتی رہتی اکثر چوری چھوپے دودھ بھی پی لیتی کبھی دوسری چیزیں بھی چھوکے سے خڑپ کر جاتی زیادہ کھانے کی وجہ سے مانو بلی بہت موٹی ہو گئی چلنا پھرنا بھی اس کے لیے دوبر ہو گیا ایک روز چوہوں نے بھورچی کھانے میں خلا بولا تو مانو بلی ان کے پیچھے دوڑی مگر جلد ہی تھک گئی چوہے بھی مانو بلی کی کمزوری جان گئے تھے وہ ہر روز ادھر ادھر پھرتے اور مانو بلی انہیں پکڑ نہ پاتی کیونکہ وہ بہت موٹی ہو گئی تھی دوڑنے سے اس کا سانس پھول جاتا اور وہ تھک جاتی ایک دن اس نے گھر والوں کو کہتے سنا کہ مانو بلی کو واپس چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ یہ کسی کام کی نہیں رہی اتنا سن کر اس کے خوش اڑ گئے اسے اپنا گلیوں میں پھرنا شرارتی بچوں سے پتھر کھانا اور غریبی کے دن یاد آگے اسے انسانوں کی خودگردی پر غصہ آیا لیکن کسور اس کا اپنا بھی تھا چنانچہ اگلے دن سے اس نے زیادہ کھانا پینا چھوڑ دیا اور بقائدگی سے روزانہ باغنا ورزش کرنا شروع کر دی سستی کاحلی چھوڑ کر کام کو اپنا لیا اور پھر جلد ہی وہ دوبارہ چوہوں کے لیے خطرے کا نشان بن گئی اور گھر والوں کی آنکھ کا تارہ بن گئی پیارے بچوں آپ بھی سستی چھوڑیں دل لگا کر بڑیں اور اپنے ماں باپ کی آنکھ کا تارہ بنیں